یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے آج جنتہ دربار میں اس نندھے کے گھر والوں سے فون پر بات کی جس کی حتیہ 26 مارچ کو کر دی گئی تھی نندھے سنبھل زلے کے اسمولی کا رہنے والا تھا پریوار والوں کا دعویٰ ہے کہ نندھے یوگی زندہ بات کے نعرے لگا رہا تھا اس بات کو لے کر اس کی حتیہ کر دی گئی تھی حالانکہ اسنبھل پولیس اسے راجنی تک حتیہ ماننے سے انکار کر رہی ہے پولیس کے مطابق چھیڑ چھاڑ کی ہٹنا کو لے کر حتیہ حق ہو گئی ہے حتیہ کا عروب سماجوادی پارٹی سے جڑا زلہ پنچائج سدسے ہے جس سے گرفتار کر لیا گیا ہے ہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے اپنے سماجاتہ پنکج کا جو اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ رہے ہیں پنکج ستھانی طور پر پولیس اسے راجنی تک حتیہ ماننے سے انکار کر رہی ہے مگر سوال یہ بکھی منتری یوگی کی دلچسپی اس معاملے میں کس خاص وجہ سے زیادہ بن جاتی ہے دیکھیں اس طرح کی میڈیا میں خبریں آئی تھی اخواروں میں بھی چھویسی چینلوں پر بھی چلی تھی کہ یہ جو گھٹنا ہے چھویس مارچ کو سنبھل کے اسمولی میں اور یہ کہا گیا تھا کہ ننے یوگی جنداباد کے نعرے لگا رہا تھا اور اس کا ویروت کیا تھا اس کے پکی کا بھی نام ننے ہے ان دونوں میں کہا سنی ہوئی تھی اور پھر ننے کو گولی مار دی گئی تھی اس بات کی اس طرح کے خبریں چھپی تھی اور آج اسی معاملے کو دیکھ کر کے انہوں نے اس جلے کے ایس پی سے بھی بات کی ہے اور اس پریوار سے بھی یعنی کہ ننے کے جو بھائی ہے مونو اور اس کے پریوار والوں سے بات تھی پورے چیز کی معاملے کو جاننے کی کوشش کی کم سے پتا تو چلے کہ آکر اس نے گھٹنا کیا ہوئی تھی پولیس حالانکہ اس بات سے سروات میں انکار کر رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ یوگی جنداباد کے نعرے لگانے پر ویروت ہوا تھا اور اس وجہ سے اسے گولی مار دی گئی تھی سروات میں پولیس کے طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو تو ننے ہیں ان کے بیچ میں راجنسک رنجس تھی اور اس کی وجہ سے ہتھیا ہوئی ہے اسی معاملے کی جانکاری لینے کے لیے خود موکہ منتری یوگی آجی تنات نے اس پریوار سے بھی بات کی ہے بہت بہت شکریہ پنکت جھا